اور بھیشل گربی کی وجہ سے یو پی کے کئی زلوں میں یلو ایلٹ جاری کیا گیا ہے کئی علاقوں میں لوگوں کو لیکن یلو ایلٹ جاری کیا گیا موسم دواغ نے باندہ چدرکوٹ کالشامبی پری آگراج سون بھدر مرجاپور چندولی بارانسی سنت رویداس نگر گاجیپور مو بلیا دیوریا گورپور یہ تمام زلے ہیں جہاں پر یلو ایلٹ جاری کیا ہے کچھ اور زلے ان کا بھی نام بتا دیتے ہیں یہاں کے لوگوں کو سترک رہنی کے ضرورت ہے ورنہ آپ گرمی کی چپیٹ میں آ سکتے ہیں سنت کبیر نگر بسی کچھی نگر آگرہ جالون جاسی یہ وہ جلے ہیں جہاں پر لوگ کی چپیٹ میں لوگ آ سکتے ہیں لالیدپور اور آسپاس کے علاقوں میں بھی لوگ سے بچنے کا آلٹ جاری کیا گیا ہے پری آگراج میں آج ادھکتم تاپمان چوالیس ڈگری سلسیس ہے گورکپور میں آج کا ادھکتم تاپمان چوالیس ڈگری ہے آگرہ میں بھی پارا تاپمان چوالیس ڈگری سلسیس بنا ہوا ہے تو پوروانچل کے ادھکتر زلے کچھ زلے آوت کے اور بندیل کھنڈ کے ادھکتر زلے ایسے ہیں جہاں پر یلو ایلٹ جاری کیا گیا ہے اور لوگوں کو لوگ سے بچنے کی سلاح دی گئی ہے تو موسم بیواغ میں بیشنگرمی کو دیکھتے ہوئے یلو ایلرٹ جاری کیا ہے میرٹ میں بیشنگرمی نونی حالوں پر بھاری پڑ رہی ہے موسم کی بدلتی مجاز کی وجہ سے بچے ڈائلیا کی چپیٹ میں آ رہے ہیں سرکاری اسپتالوں سے صوبہ سے ہی کتارے لگ جاتی ہیں ڈاکٹر سلا دے رہے ہیں کہ بدلتے موسم میں بچوں کا خیال رکھیں عالم یہ ہے کہ بچہ آوارڈ پیشلے دس دنوں سے پھل ہے کسی بچے کو اُلٹی کے شکایت ہے جو کسی کو دست کی کوئی بخار سے پیوڑے تھے تو کوئی خانسی اور جو کام سے سب سے زیادہ ماملے ڈائلیا کے سامنے آ رہے ہیں تو جو بیشنگرمی کا سلسلہ شروع ہوا ہے ایسے میں نونی حالوں پر اس کا سب سے زیادہ اثر پڑ رہا ہے بیشنگرمی سے حال بے حال ہے اور پارہ چالیس کے پار ہے آسمان سے آگ برس رہی ہے اور لوگوں کو تمام مشکل حالاتوں کا اور تمام پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ شہر کا سب سے بیستم بچہ پار چوراہ ہے اکثر یہاں پر بیشنگرمی جام لگا رہتا تھا لیکن دیکھئے کہ گرمی کے بعد جو بیشنگرمی پڑ رہی ہے اس کی وجہ سے یہاں جام کی جو استطیتی ہے وہ فیلال پچھلے کئی دنوں سے نظر نہیں آ رہی ہے لیکن دیکھئے جو سڑکے ہیں وہ کئی بار ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے بلکل سنسان نظر آتی ہیں لوگوں کو تمام مشکل حالاتوں اور تمام پریشانیوں کا جو سامنا ہے وہ کرنا پڑ رہا ہے جو سرکاری اسپطال کی بات ہو یا پرائیویٹ اسپطال کی بات ہو وہ بھی مریضوں سے پھل نظر آ رہے ہیں کہیں نہ کہیں کوئی رومال سر پر رکھ رکھا ہے یا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو چھاتا لگا کر جا رہے ہیں کچھ لوگ یہاں پر موجود ہیں ان لوگوں سے میں باتچیت کروں گا ان لوگوں سے جاننے کی کوشش کروں گا مجبوری میں گھر سے نگلے ہیں بہت بہنکر گرمی ہے چکر آ رہے ہیں چلتے چلتے ہیں یہاں تو اکثر جام لگا رہتا تھا اب پھلی سڑک ہے بلکل پانی کی کئی بھی وستہ نہیں ہے پینے وغیرہ کی پانی بھی دیکھ کے پییں گے دو دو منٹ میں پیاس لگ رہی ہے اتنی گرمی ہے کئی کام پہ لگلتے ہیں بہت کٹھن پریشانی باشی لگلتے ہیں اور پڑے گی گرمی تو کٹھنے پڑے گا کام جی کٹھنے پڑے گا یہاں پہ کام کرنا بھاری ہو رہا ہے پانی کا کوئی ویویسطہ نہیں ہے چورائے پہ پانی پہ تھوڑی تھوڑی دیر میں پیاس لگتی ہے پانی پینے کی ضرورت پڑتی ہے یہاں پانی نہیں ملتا کیونکہ لوگ مجبوری میں اپنے گھروں سے باہر ضرور نکل رہے ہیں لیکن بیشن گرمی سے بچاؤ کا انتظام کر کے بھی ضرور نکل رہے ہیں حالانکہ موسم ویبھاگ کی معنی ہے تو اس کا یہ کہنا ہے کہ ابھی آنے والے دنوں میں جو پارا ہے وہ ابھی اور چڑھے گا اور گرمی اور بھی ستم ڈھائے گی ویڈو جنرلی ستندر سنگھ کے ساتھ سنوچ شرما اے بی پی گھنگا بیڑا کیا اور اس بیشن گرمی کے بیچ موسم ویبھاگ نے یلو الٹ جاری کر دیا ہے اور یلو الٹ جاری کرنے کے بعد جو ادھکتر زیرے ہیں پوروانچل کے وہاں پر گرمی کا ستم چل رہا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ بندیل کھنڈ اور آود میں کچھ جلے ہیں جہاں پر تابمان چوالیس اور پیتالیس ڈگری کے پار چلا گیا ہے ایسے میں لوگوں کو بچ کرنے کی سلا دی گئی بیشن گرمی نو نیہالوں کے سواستہ پار بھاری پڑتی نظر آ رہی ہے اس وقت میں میرٹ کے زلہ سپتال میں ہوں اور زلہ سپتال کے بچہ وارڈ میں دیکھیں کہ جو پورا بچہ وارڈ ہے وہ پچھلے کئی دنوں سے یہاں فل نظر آ رہا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بیشن گرمی پڑھنے کے بعد جو بچوں میں ڈائریا ہے وہ بہت تیجی سے پھیل رہا ہے ہر روز جو مریض یہاں پر آ رہے ہیں جو بچہ مریض یہاں پر آ رہے ہیں ان کی جو سنکھیا ہے وہ ہر روز بڑھتی جا رہی ہے دست بخار کے جو مریض ہیں وہ یہاں پر آ رہے ہیں جو تیماردار ہیں ان سے بھی بات کر لے تو ہم پڑے میاں کیا ہوا بچہ بخار ہوا تھا دانکر صاحب صحیح لیاج کر رہے ہیں بڑے ہاں کر رہے ہیں رات کو دو بجے انہوں نے بھرتی کر رہا بھرتی کر رہا بخار جاہا تھا کچھ اور بھی تیماردار ہیں ان سے بات کر رہا کیا ہوا اسے بچھی الٹی دست الٹی دست بخار بخار ہے الٹی دست اب آرام ہے پہلے صبح سے صبح سے آرام ہے بہت زیادہ یہ اس کو ایک ہفتہ ہو گیا ایک ہفتے سے زیادہ ہو گیا اب آکہ آرام لگا ہے اب صبح جب لے کر آئے اونٹی کری اس نے بہت زیادہ تو انہوں نے ایک دم ایڈمیٹ کر لیا دیکھ کے تو اب آرام ہے جب سے بہتر لگی ہے اس کے روکٹ صاحب نے اچھا ہیلاج کیا ایسے میں آپ کو بھی بچوں کا بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے چونکہ بیشن گرمی ہے ایسے میں بچوں کو باہر نہ جانے دیں باہر کی جو کھلی ہوئی اور جو کٹے ہوئے فل بھاہر ٹھیلوں پہ رکھے رہتے ہیں ان کو بچوں کو نکھالے دیں اور او آر ایس کا گھول اور بچوں کو لگاتار جو پانی ہے وہ پھلاتے رہیں ویڈو جنرلیت ستندر سنگھ کے ساتھ سنوچ شرما اے بی پی گنگا میرٹ تو بیشن گرمی میں جو بچوں کو دکھتے ہو رہی ہیں ایسے میں ڈاکٹرز کی صلاح کیا ہے ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں وہ ہی سنواتے ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر شریعوم جی ہے انہی سے ہم بات کر لیتے ہیں ڈاکٹر سب سے پہلے آپ سے جانا چاہوں گا کس طرح کے جو دیکھنا ہوں ہاں ہمارے دونوں بلوگ بچہ وارڈ کی فل ہیں اور اس کے علاوہ ہم اور جو بچے آتے ہیں جیادہ تو انہیں پکو وارڈ میں رکھتے ہیں اور میل سلسکل وارڈ میں بھی رکھتے ہیں اور سبھی بچوں کو پورا علاج کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے کس طرح کی دکھت ملشان نہیں ہے جو بچے اس سے میں زیادہ آ رہے ہیں وہ جو ہے اس کے اُلڈی دست کے ہیں اور بخار کے مریضی بھی آ رہے ہیں تاب مان بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے تو ایسے میں بچے کافی بیمار پڑھ رہے ہیں اور ہم برابار ان کو سیوا کرنے کی پیاس کر رہے ہیں تو دیکھیں جو میرٹ کی تصویر ہم نے آپ کو دکھائی کہ کس طریقے سے بچوں کو بھاری مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑھ رہے ہیں اور حالات یہ ہیں کہ جتنے بھی جو چھلڈرنس وارڈ ہیں وہ پوری طریقے سے بھر چکے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر سلا دے رہے ہیں بچوں کا خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے اتر پردیش میں کئی شہروں میں ان سب کی بیج بجلی کٹوٹی سے دکھت بڑھ گئی ہے بھیجل گرمی پردیش میں بجلی کی ڈیمانڈ بڑھی ہے بجلی ڈیمانڈ 27,360 مегا وارڈ کے ریکارڈ اسطر پر ہے آگے بجلی کی ڈیمانڈ 28,000 مегا وارڈ کے بار جا سکتی ہے اور اس ڈیمانڈ کے بیج اب بجلی کٹوٹی سے لوگوں کو بھاری دکھتوں کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے کئی شہر ہیں جو بجلی کٹوٹی کی سمسیہ دے پریشان ہیں بھیجل گرمی میں پردیش میں بجلی کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے بجلی ڈیمانڈ 27,360 مегا وارڈ کے ریکارڈ اسطر پر ہے آگے بجلی کی ڈیمانڈ 28,000 مегا وارڈ کے بار جا سکتی ہے اور گرامیڑ چھتروں میں ستھیتیاں اور بھی زیادہ بکٹ ہو رہی ہیں شہری چھتروں میں بھی بجلی سمسیہ کا سنکٹ بڑھ گیا ہے